پردیس میں بندلخن کے شترپڑ جلے میں آج بھی ساسن پرساسن نہیں بلکہ پنچائتوں کے فرمان سرو پر ہی مانے جاتے ہیں جہاں پر پنچائت اگر کوئی فیصلہ سنا دے تو اس کا سب ہی کو پالن کرنا ہوتا ہے ایسا ہی ایک معاملہ جلے کے راجنگر تحصیل انترگرد خجوا گاؤں سے سامنے آیا ہے جہاں پر کسان برج گوپال پٹیل کے پندرہ ورسیے بیٹک کی کونے میں ڈوبنے سے نو مارچ کو موت ہو گئی تھی اور تیئیس مارچ سے لوگ ڈاؤن لگنے کی وجہ سے کسان برج گوپال دورہ امرتیو بھوجہ نہیں کرایا گیا جس پر پنچائت دورہ اسے اپراد ہی مان کر سماس سے نسکاست کر دیا گیا ساتھ ہی فرمان سنایا گیا کہ جب تک بھی اپنے بیٹے کی موت کا گاؤں والوں کو بھوج نہیں کرا دیتا تب تک اس کے ہاں گاؤں کے کسی بھی وقتی کا آنا جانا نہیں ہوگا نہ ہی وہ سارو جنے کوئے سے پانی بھر سکتا ہے انہ ترہ کی بھی سارو جنے گتی ویدھیوں پر اس کی روک لگا دی گئی ادھر اس بات سے آہت ہو کر کسان دورہ اپنی پیڑا تھانے میں سناتے ہوئے نیائے کی گوہار لگائی ہے جس کی سوشنا فرمان سنانے والے لوگوں کو لگ گئی تو کسان پر بات کو دبانے کیلئے پریسر بنایا جا رہا ہے جس کارن سے اب وہ کسان اپنے ساتھ ہوئی گھٹنا کا ذکر کسی سے نہیں کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ پولیس اور پرساسن کو کارباہی کرنے میں پریشانی آ رہی ہے مگر پھر بھی کسان دورہ دیئے گئے سکائیتی آویدن کے آدھار پر خجراؤ ایج ڈی او پی منموہن بگھیل نے جانچ دل بنا کر معاملے کی گہرائی سے چھانبین کرائی جا رہی ہے اور دوسیوں کے خلاف کارباہی کرنے کی بات بھی کہی جا رہی ہے یہ پھانا راجنگر کی انترگت گرام خجوہ کا معاملہ ہے جس میں لڑکے کی موت کے بعد اس کے تیریوی کا کارکرم بھائی جو اتنا کرنے کے قارن ان کی پنچائیت سبا بیٹھی اور پنچائیت نے فرمان سنایا کہ ان کو سامات سے بہشتل کیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے تیریوی کا کارکرم نہیں کروایا اور اس سمبندھ میں جو خریادی ہے اس نے پھانا راجنگر میں آویدن پتر پرستل کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ لڑک ڈاؤن کی وجہ سے ان کے دورہ بھیڑوارڈ اکھٹا نہ ہو جائے کر کے تیریوی کا کارکرم آجیت نہیں کیا جا سکتا جس کی وجہ سے پنچائیت دورہ انہیں سامات سے بہشتل کرنے کی بات کئی گئی تھی جس کے سمبندھ میں انہوں نے کابیدن پتر بھی راجنگر میں پرستل کیا ہے جس کی جانت تانا پرہاری دورہ کی جا رہی ہے کیونکہ کیا ہے نو مارچ کی گھتنا جس میں جیسے آپ بتا رہے ہیں آپ سے جانتاری مل رہی ہوئے اور 23 مارک جیسے کہ لڑک ڈاؤن لگا تھا تو اس کے سمجھے جیسے تیرہ دن کاؤنٹ کریں گے تو اپن آ جائے گا اس پاس اس کے راڈار میں تو اس وجہ سے ساید سمبھاویت لڑک ڈاؤن لگنے کے کارن اس کے دورہ یہ نہیں کیا جا سکا جس کے وجہ سے اس کو بیسکریٹ کیا گیا ہے اس کے دوران اگر کوئی ان وینڈو اور تخت سامنے آئیں گے تو اس کو پاس بیدیبھت کاروائی اس پہ کی گئی گاؤں کے کچھ کو ہوگے کیا اس سے پوستاج کی جا رہی ہے کی گئی کیا سامنے آئے جات جاری ہے اس میں اور وہاں پہ تانا پر بھائری دوارہ جا کر کے لوگوں سے پوستاج بھی کی گئی ہے کچھ لوگوں کے کتن بھی لیے گئے ہیں اور اس میں لگاتار بھی بیشنا جاری ہے اور جیسے اور نے تخت سامنے آئیں گے اس سے عورت کر آئے ہیں دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ پرساسن اس طرح کی تو گلتی فرمان سنانے والے لوگوں پر کب تک کاروائی کر پاتی ہے خجراؤ سے وردان ایکسپریس کے لیے ہریوم خری کی ریپورٹ